لیگی راہنما عصبہ بخاری ون ایٹی ایش مانڈل ڈان میں پریس ٹاک کر رہی ہے جو ہے وہ آہ آہ پھر ڈیکلیئر نہیں کرتا پھر اس کے بارے میں چوری کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے پہلے تو دو باتیں آہ پبلک انزمشن کے لیے جو کل میں نے سنی کہ جی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جی ایک سو بیس دن کے بعد اختیار نہیں ہوتا کہ آہ جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے غلط ہے اس لیے کہ یہ چوری سرفیس پہ آئی ہی نہیں یہ جو گوشوارے ہر سال ہر پارلیمنٹ ایلین جمع کراتا ہے اس کو اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے لیکن جب آپ نے گوشواروں میں ایک چوری ظاہر ہی نہیں کی اور آپ کی چوری پکڑی نہیں گئی تو پھر جب وہ چوری سرفیس پہ آئی گی اس کے بارے میں تب بات ہو سکتی ہے پہلی بات دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں تھا کیوں نہیں تھا کیا الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے لوگوں کو ناہل نہیں کیا اور پھر الیکشن کمیشن کا اختیار وہاں سے شروع ہوتا ہے جب اس کو سپیکر نیشنل اسمبلی کوئی ریفرنس بھیج دے سپیکر نیشنل اسمبلی نے توشا خانہ کی یہ چوریاں سامنے آنے کے بعد جب اس نے یہ ٹیک اپ کیا کہ یہ چوریاں جب آگئی ہے سامنے عمران خان صاحب نے یہ کرتوت فرمالی ہیں تو انہوں نے ایک ریفرنس قانون کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر کو الیکشن کمیشن کو بھیجا اب الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے بائی دا لوگ کہ اس نے الیکشن کمیشن بھیجوائے جانے والے تمام تر جو آہ آہ ریفرنسز ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا ہوتا ہے یہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ کچھ ریفرنسز کو وہ چاہیں تو وہ آہ ریجیٹ کر دیں اور کچھ ریفرنسز جو ہیں ان کو چاہیں تو وہ انٹرٹین کر لیں اور عمران خان کے کیس میں یہ ہوا عمران خان صاحب سے بار 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 ان سے آہ یہ توشا خانہ ریفرنس کے بارے میں آج سے نہیں ہو رہا عمران خان کے دور حکومت میں توشہ خانہ پر سوالات ان کے اس اوپر اٹھ گئے تھے جس صحافی نے یہ باتیں ٹک اپ کی ان کو دھنکیاں دی گئیں اور ابھی بھی جو آپ نے ایک وہ بھی میں یہ بھی قوم عمرانیہ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا لیڈر اتنا بڑا جھوٹا ہے مجھے آپ کے ساتھ دلی امدردی ہوتی ہے آپ کے لیڈر نے آپ کو جو ہے وہ باہر آ کے ایک تو بتایا میرا توفہ میری مرضی اس کے اوپر مطلب بہت ہی یہ اتنی فضول قسم کی لوجک اور پنچ لائن تھی کہ اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتی آپ کا توفہ آپ کی مرضی ہوتی اگر وہ توفہ آپ کو عمران خان ملا ہوتا آپ کو تو توفہ ایک ہی ملا جو جمائمہ بی بی نے آپ کو طلاق کے بعد جو ہے وہ توفہ دیا وہ تین سو کنال کا بنی گالہ اور پھر یہ ہے کہ ان کو اتنا انہوں نے وہ رکھا خود نہیں دیا وایا راشد خان بیج دیا اور پھر آپ نے جھوٹ بولا اپنے جو قوم عمرانیہ کے ساتھ کہ میں نے وہ سڑک بنانے پر پیسے لگائے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں عمران خان نے الیکشن کمیشن میں یہ سٹانس لیا ہی نہیں کہ انہوں نے ان پیسوں سے سڑک بنائی ہے اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے بولنے اور اس کی سچائی میں کتنا فرق ہوتا ہے اس آدمی نے جھوٹ بولا آپ کے ساتھ کہ اس نے ان پیسوں سے اپنے گھر کی سڑک بنائی چونکہ وہ سڑک سی ڈی اے نے بنائی تھی اس کا ریکارڈ موجود ہے اس لیے اس نے دوبارہ اور اس سے بچنے کے لیے